ہمارے ایک چپٹر جو ہے وہ بھی پارشلی کمٹیٹ ہوا تھا پریشر اینڈ وینڈ اس میں ہم لوگ نے پریشر بیلٹس گلوبل ڈسٹریبیوشن اور پریشر اور وینڈ بیلٹس ڈسکس کر لی تھیں جس میں ایسٹرلیز ویسٹرلیز اور پولر وینڈ تھی اس چپٹر کے دو اور پارٹس ہیں جو کہ ریجنل یا مانسون وینڈ اس کا ایک پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ لوگل وینڈز کے نام سے سو اس حوالے سے ابھی ہم نے جو چپٹر کا باقی پارٹ کور کرنا ہے وہ سیزنل وینڈز کا اور لوگل وینڈز کا پارٹ ہے سو آج کا لیکچر جو ہے وہ ان دو سیکشنز کو کور کرے گا اس میں سمپلی ہم ایک ٹرمنالوجی کے حوالے سے جو ڈیویئن کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ وینڈ پیٹنز کو ہم ٹمپورل سکیو کے مطابق بھی کلاسیفائی کرتے ہیں اور سپیشل یا ایریل پرسپیکٹیو کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں سو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ایڈیا کوریج ہے کسی بھی ایک وینڈ ٹائپ کا ٹمپورل پرسپیکٹیو کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ ٹائن کے ساتھ اس میں کیا ویریئیشن آتی ہے سو وینڈ میں ہم نے جو پہلے آرےڈی ڈسکس کیا ہوا ہے اس میں ایسٹرلیس کی بیلٹ تھی ویسٹرلیس تھی اور پولر وینڈ تھی ان کو ٹیمپورل یا ٹائم بیس پرسپیکٹیو میں ہم پرمننٹ وینڈ سسٹم کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ ان کو سیمی پرمننٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن پرمننٹ وینڈ سسٹم یعنی تھواروٹ ڈیر یا ہمو سیم بیلٹس ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں آور ڈی گلوپ سپیشل یا ایریل پرسپیکٹیو میں اگر انھی وینڈ کو دیکھا جائے تو ان کو ہم گلوپل وینڈ کا نام بھی دیتے ہیں پلانیٹری وینڈ کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ پوری ارث کو یہ پیشہ بیلٹس سے وہ کور کر رہی ہیں آج جو ہم لوگ نے ڈسکس کرنا ہے وہ مونسون ہے اور مونسون ٹیمپورل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو ان کو سیزنل وینڈ کا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سیزن کے چینج کے ساتھ اپنی ڈیریکشن کو چینج کر لیتی ہیں وینٹرز اور سمٹرز میں ان کی ڈیریکشنز ڈفر کریں گی سو ٹیمپورل پرسپیکٹیو میں ان کو سیزنل وینڈ کہا جائے گا اور یوشلی ہم دیکھتے ہیں جب مونسون کا میپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک سپیسفک ریجن میں چلتی ہیں اور عام طور پر مونسون ایشیا کو جب ٹرم یوز کی جاتی ہے تو اس میں ساؤت ایشیا کا میجر پارٹ آتا ہے ساؤت ایسٹ ایشیا بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کچھ پارٹ چائنا کا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے لیکن عام طور پر آپ کو جو کتابوں میں ملے گا وہ ساؤت ایشیا پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں پر مونسون وینڈ سے وہ چلتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی لئے کہا جائے گا کہ یہ ایک سپیسفک ریجن میں اکٹ ہے دے گی اس کے بعد لوکل رینڈز ہیں جس میں لینڈ اور سی بریز اور ماؤنٹین اور ویلی بریزز ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے اور تمپورل پرسپیکٹیب میں ان کو ڈائرنل کہا جاتا ہے ڈائرنل کا مطلب یہ ہے کہ دے چینج دے ڈائریکشن ٹوائس ڈیلی یعنی دن کے وقت اور ڈائریکشن ہوگی اور شام کے وقت ڈائریکشن اور ہوگی اور ان کو ایریل یا سپیشل پرسپیکٹیب میں ہم لوکل رینڈز کہتے ہیں سو آپ کو جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ ان ٹرمز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈائریکلی وہ مانسون کے نام سے آپ سے پوچھ رہے ہیں یا ڈائریکلی لینڈ سی بریز یا ماؤنٹین ویلی بریز کے نام سے آپ سے پوچھا جائے لیکن کی والی جو ٹرمز ہیں جیسے ٹمپورل ہیں پرمنینٹ یا سیمی پرمنینٹ سیزنل اور ڈائرینل کی ٹرم بھی یوز ہو جاتی ہے اور گلوبل، پلانیٹری، ریجنل اور لوکل وینڈز کے نام سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ اس ٹیبل کو ذہن میں رکھے گا کہ کون سی ٹرم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور اس کے مطابق آپ کا آنسر کیا ہونا چاہیے سو مونسونز کو اب جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو مونسون وینڈز ریجنل وینڈز ہیں یا ان کو ہم سیزنل وینڈز کہتے ہیں اور یہ جو ٹرم ہے یہ ایدھر ایک ملیزیان لینگویج کا ورڈ مونسن سے ڈرائیو کی گئی ہے یا پھر ایک ریفرنس ہمیں اس کی ایتمالوجی کا ملتا ہے کہ یہ ارابک ورڈ موسم سے ڈرائیو کیا ہوا ورڈ ہے مونسون ملیزیان لینگویج میں موسم کو ہی کہا جاتا ہے سیزن کو ہی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ارابک ورڈ موسم سیزن کو رفر کرتا ہے مونسون کو اسی طرح سے کیا گیا ہے اور اس میں دو انٹینس ٹمپریچر ویریشن کے جو آپ کو سیزن نظر آتے ہیں اس میں ونٹر اور سمر ہے جو کہ مونسون کو کاؤز کرتے ہیں مونسون کے حوالے سے جیسے بات کی کہ ساؤڈ ایشیا جو ہے وہ ایک پرامیننٹ ڈیجن کے طور پر دیکھا جاتا ہے ساؤڈ ایشیا میں ہی ایسا کہ وہ اکر کرتا ہے اس کی بیسک ٹیزن جو ہے وہ لینڈ اور وارٹر باڈیز کی ڈسٹیبیوشن ہے جس میں ایک سائٹ پر آپ ارابین سی دیکھتے ہیں اور ادھر بیو بنگال ہے اور جو ساؤڈ ایشیا ریجن ہے یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے پہلا جو ٹاپک کور کیا تھا پریشر اور ورینڈز کا اس میں ہم نے پریشر ٹمپریچر ریلیشنشپ کو سٹڈی کیا تھا سو اگر ہم یہ بات کریں کہ مونسون جو سمر میں اکر کریں گی ان کا کاؤز کیا ہوگا تو ہماری کامن سی ابزرویشن ہے بینگ ریزیڈنٹس آف سب کانٹیننٹ اور ساؤڈ ایشیا کہ یہ جو لینڈ ماسز ہیں یا یہ جو اسیاتک لینڈ ہیں ساؤڈ ایشیا لینڈ ہیں ان دو بنجیٹک پلین ایریا ہے یہاں پہ جون ٹمپریچرز جو ہیں وہ فورٹی کو کراس کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے کمپریسن میں اگر آپ ریبین سی اور بے بنگال کی طرف دیکھیں گی تو یہاں پہ ٹمپریچرز جو ہیں وہ لیس ٹھرٹی ڈیگری ہوتے ہیں اب اس ٹمپریچر کی ویریشن کا کیا ہے اس میں سمپل سی بات ہے اگر ہم لینڈ اور واتر کی ہیٹنگ پیٹنز کو سٹڈی کر لیں پہلے تاکہ ہمیں ٹمپریچر ویریشن کا اندازہ رہے تو لینڈ ماسز اور واتر باڈیز یا سیز جو ہیں وہ انٹینسٹی آف انرجی ایبزورپشن اس کے کانٹیکس میں سٹڈی کیے گئے تو یہ چیز ابزرویبل ہے کہ جو سن لائٹ لینڈ سرفس پہ پڑھنی ہے اس میں صرف ٹاپ سرفس یا جو ایکسپوزڈ ایڈیا ہے وہیں تک ویسٹیکٹڈ رہنا ہے کیونکہ اوپیک سرفس ہے میکسیمم اماؤنٹ اف انرجی پر یونٹ ایڈیا جو ہے وہ لینڈ پہ کنسنٹریٹ کرے گی جس کی ویسے لینڈ ماسز جو ہے وہ انٹینسلی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کمپیر ٹو باڈی اور اس میں بہت سمپل سی بات رکھنی ہے سپیسپک ہیٹ کو چاہے آپ بیس نہ بنائے زیادہ سائنٹیفک نہ ہو آپ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سن لائٹ کی پینیٹریشن سی سائیڈ پہ ہوتی ہے یا سی واتر میں ہوتی ہے چھے سو فٹ کی گہرائی تک یا ہنڈر فیدم تک تو سن لائٹ نے پینیٹریٹ کرنا ہے دیٹ مینز کہ وہی اماؤنٹ اف انرجی جو لینڈ ماسز کے اوپر صرف سرفس پر کنسنٹریٹ کر رہی ہے واتر باڈی میں چھے سو فٹ کی گہرائی تک پینیٹریٹ کر رہی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ انرجی پینیٹریٹ کر گئی ہے تو پھر پانی کی سرکلیشن اس انرجی کو مزید سکیٹر اور ڈسپرس کروا دیتی ہے اور یہ ڈسپرسل جو ہے یہ اس کی کم انٹینسٹی آف تیمپریچر کو کاؤز کرتا ہے سو اس کے مطابق جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی سائیڈ پہ تیمپریچرز تھرٹی سے بھی نیچے ہیں اور لینڈ ماسز کے تیمپریچرز جو ہے وہ فورٹی باف ہیں اور ہائی تیمپریچرز کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایر وی سٹارڈ is involved in rising سو سمرز میں ساؤڈ ایجن سائیڈ کے اوپر یا لینڈ ماسز کے اوپر ایک لو پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا گرم ہے لائٹ ویٹ ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے اور یہ началаrock یا لائے اور سلمہ آدمیHN کے لئے ساؤڈ آئے کے Difficultے router باڑیٹ ہیں ایک برو رہے میں ہے اور ایجار Resident Water bodies ہیں وہ لیکن آپ کو ایک اپنے پریشوری Аٹو لائی آڈ past اورräکرہ با себя کے بادم ساؤڈ آئے کے لئے اور ان کو ہم آنشور کریں گے کہ ہم آنشور کریں گے کہ سی سائیڈ اس کو سمر منسون کا جاتا ہے یہ وینڈ تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ دفلیکٹ ہوتی بھی آئیں گی یعنی کہ یہ ساؤڈ ویس سے اپروچ کرتی بھی ناؤ تیس کی طرف چلیں گی اور اس کی بیسک ریزن کرالیس افیکٹ ہی ہے which causes the دفلیکشن طورز رائٹ سائیڈ سو یہ تھوڑی سی سلانٹنگ بھی اپروچ کرتی ہیں لیکن جو cause آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیمپل سا ہے کہ لینڈ ماسٹ جو ہے وہ انٹینسلی ہیٹ اپ ہو گیا اور اس کے کمپیرزن میں واتر باڈیز کے تپریشنز کم تھے ہائی پریشر واتر باڈیز پہ بن جائے گا بے اوپنگال سے اور ایریبین سی سے ہوایں جو ہیں وہ ساؤڈ ایشن لو پریشر فیلڈ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی سو اس کو ہم سمر منسون کا نام دیتے ہیں اب اس کے اوپسٹ اگر ہم ونٹر کی بات کر رہے ہوں تو ونٹر سیزن میں آپ جو یہاں کے ساؤڈ ایشیا کے لینڈ ماسٹ کے تمپریچر کو ابزارب کرتے ہیں تو وہ پانے سے دس ڈگری تک رینج کر رہے ہوتے ہیں انٹیریئر اور اس کی تک اس کی تکر کرتے ہیں جہاں پہ تمپریچر کم ہے ہوا کی دنسٹی زیادہ ہے اس کی تکر کرتے ہیں اور اس کی تکر کرتے ہیں اس کے کمپریچر میں سمندر کی سائٹ پہ جیسے آپ سردیوں جو موسم میں کراچی کا تمپریچر بھی دیکھیں اور اسے کمپیر کرنے لاہور کے ساتھ دونوں میں آپ کو ویریشن نظر آئے گی لاہور کا تمپریچر جو ہے وہ بہت نیچے ڈراؤپ ہو جائے گا اور وہی بات ہے ہیٹنگ لینڈ ماس اور واتر باڈی دیفر اسی طرح سے کولنگ میکنیزم بھی ڈیفر کرتا ہے کہ اگر ایک لینڈ ماس جائے سرفس کے لیول پر ہیٹ اپ ہوا تھا تو اس کا کولنگ پروسس بھی زیادہ افیکٹیو ہوگا وہ ایزیلی اپنی انرجی کو ریلیز کر کے کول ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے کمپریزن میں ایک واتر باڈی میں جو سنلائٹ پینٹریٹ ہو گئی ہے اور اس نے سنلائٹ نے زیادہ ڈیپٹھ تک واتر کو جب وہ ہیٹ پروائیڈ کی ہوئی ہے اس کا کولنگ پروسس بھی سلو رہے گا بیکوز ڈیپٹھ ہیٹ پینٹریٹر انتو ڈیپٹھ وہ ریلیز ہونے میں ٹائم لگنا ہے اور وہ زیادہ افیکٹیوی ریلیز نہیں ہوگی اس حوالے سے ونٹر کی کنڈیشن کو دیکھا جائے مونسوون ونٹر کنڈیشن میں کس طرح سے اپنی ڈیریکشن کو چینج کر رہی ہیں کہ ہائی پریشیر ایریاز بیکوز ڈیپٹھ کولنگ ڈیپٹھ لینڈ ماسز پر فرم ہوں گے جبکہ واتر باڈیز ریلیٹیوی ہائی ٹیمپریچرز کو شو کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک لوگ پریشیر فیلد بنا ہے یعنی ایر ریزنگ اپنیس ریجن ہواہوں کا رخ جو ہے وہ totally opposite ہو جائے گا اور یہ offshore چلیں گی یعنی خوشکی سے سمندر کی طرف چلیں گی during the winter season so اس کو ہم winter monsoons کا نام دیتے ہیں اس question کو تیم کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ it is worth 20 bucks and it has three headers number one would be the introduction of the monsoons then we will be discussing the summer conditions اور اس کے بعد سمن کے بعد next جو ہم ڈیل کریں گے that would be the winter condition so یہ question زیادہ lengthی question نہیں ہے لیکن 20 number کے لیے آتا ہے 20 marks کی weightage ہوتی ہے and it might require only two pages جس میں ڈیارگرام بھی ڈوہ ہوں گے اور آپ کا description بھی آئے گا okay next video that will be dealing with the local winds so یہاں پہ اس کو conclude کرتے ہیں ڈوہ ڈیلagus ڈیلی ڈیلی